اورنج ٹرین چلنے سے پہلے ہی پٹری سے اتر گئی تبدیلی سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا اورنج لائن ٹرین منصوبے کے فنڈز روک لیے گئے تیرہ کروڑ روپے کے فنڈز محکمہ سکول ایڈوکیشن کو منتقل فنڈز سے محکمہ کا سسٹم آن لائن بنایا جائے گا مہنگائی میں چکڑے عوام کے لیے ایک اور بوری خبر رہائشی اور تجارتی امارتوں پر خوفناک صفائی ٹیکس لگانے کی تجویز پانچ مرلے کے گھر کو چار سو تیس اور دس مرلے والے کو آٹھ سو ساٹھ روپے مہانہ دے نہ ہوں گے کمیرشل ایسٹمال ہونے والی جگہ کا فیر مرلہ ٹیکس چار سو تیس روپے مختص الڈیوی ایم سی کا صفائی ٹیکس سے سوا آٹھ ارب اکٹھا کرنے کا منصوبہ ٹیکس تفصیلات کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ٹیکس کا نفاظ کابینہ کمیٹی پنجاب سے مشروط لاہور ہائی کورٹ کا شہر کے تمام فلٹریشن پلان بحال کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ میں وارٹر فلٹریشن پلان بحالی کیس کی سماعت ایک سو چھبیس وارٹر فلٹریشن پلان بحال کر دیا گئے چرانوے وارٹر فلٹریشن پلان فنی خرابی کا باعث نہیں چل رہے ایم ڈی واسا نے ریپورٹ جمع کروا دی آدالت نے میر لاہور کو بھی کل طلب کر لیا شہر میں موسم سرما کی وقفے وقفے سے پہلی بارش خوشک سردی کو بھگا دیا لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، گڑی شاہو، ڈیویس روڈ، کینال روڈ، مال روڈ اور مختلف علاقوں میں بارش تھنڈی ہوائے چلنے سے سردی کے شدت میں اضافہ محفے موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا لاہوری نے موسم کا مزہ اٹھانے کے لیے خوابوں کی دکانوں کا رخ کر لیا شہر میں تیز بارش سے موسم خوشکوار خراب ہوا تیاروں کو لینڈنگ اور ٹیک اوف مشکلات کا سامنا سیول آوییشن نے موسم خرابے سے مطالق ائرلائنز کو عبا کر دیا چھوٹے تیاروں کو لینڈنگ اور ٹیک اوف سے قبل کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنے کی ہدایات چاری لاہور ہائی کورٹ کا مساجد اور مزہ رات کے وضو کا پانی پودوں کو لگانے کا حکم حکم آٹومیٹک سسٹم پر منتقل نہ ہونے والے سروس ٹیشن دس روز میں بند کر دیے جائیں گے عدالتی حکمات پر عمل نہ کرنے والوں کو جیل بھیچوائیں گے تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز سے پانی کے بل وصول کیے جائیں جسٹس علی اکبہ کوریشی کے ریمارکس پانی کی ایک ایک دونت کیمتی ہے عدالتی حکم پر منوان عمل درامت کروایا جائے چیف سیکٹری یوسف نسیم خوکھر کی میڈیا سے گفتگو پانچ نئے زچہ بچہ ہسپتال بنانے کا مقصوبہ تیار چلڈرن ہسپتال لاہور میں زیادہ بچے لائے جاتے ہیں بیٹس بڑھانے کا سوچ رہے ہیں صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسوین راشد کا پنجاب اسیملی کے وقفہ سوالات میں اظہار خیال سپیکر پرویز اللہی نے کہا سارا بوجھ لاہور میں ہے ٹیجنگ ہسپتال میں ہی بچوں کے حوالے سے اپگریٹ کر لیں سپیکر کا موبائل ہیلتھ یونٹ کا محکمہ صحت کو آڈٹ کروانے کا حکم برطرفیوں کا ڈر نہ خوف خدا مسیحاؤں نے ہر دھرمی کو نہ چھوڑا شیخ سید ہسپتال میں یونگ ڈاکٹرز کی ہر تال چوتھے روز میں داخل وائی ڈی اے پنجاب اور دیگر ہسپتالوں کی قیادت بھی احتجاج میں شامل ہزاروں مریض خار دربدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئے بعض ہسپتالوں میں پروفیسرز نے مریضوں کو چیک اپ کرنا بھی شروع کر دیا چپکہ ہر تال کی وجہ سے ڈاکٹرز سمیں چودہ افراد معتل کیے جا چکے ہیں شیخ سید ہسپتال میں ڈاکٹرز اور انتظامیہ کا جھگڑا معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا محکمہ سہد پنجاب معاملے سے لا تعلق شیخ سید کا بارڈ آف ٹرسٹی بھی خاموش وائی ڈی نے بودھ کو انڈور بند کرنے کی دھمکی دے دی آمیر حکمران کے دائے بائے گھومنے والے ہمیں احتساب کا لیکچور دے رہے ہیں باتیں کرنے اور عوامی مسائل حل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے پنجاب اسیملی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے لاہور نیوز سے خصوص سے گفت دی پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمینہ الیکشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ متحد ہو گئیں عزیز الرحمان چاند کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے نون لیگ کو ہی کامیاب کروائیں گے اسلام گل بولے ملک میں جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں ہم نے جیلے کاٹی ہیں جالی وزیراعظم کو نہیں مانتے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے زمینی مارکے میں تین روز باقی انتخابی موہم زوروں سے جاری پی ٹی آئی کے امیدوار ملک اسدھ خوکھر جیت کے لیے پوراسم ہیں کہتے ہیں یہ ہلکہ نون لکھ نہیں مسائل کا گھڑ ہے منتخب ہو کر عوام کی محرومیات دور کروں گا ملک اسدھ خوکھر کی اہلیہ بھی متحرک آئیشہ ستیقہ مہا اور بہادر آباک میں خاتن ووٹر سے ملاقات اگر میں کرپٹ تھا تو دس برسوں میں نون لیگ نے کارروائی کیوں نہ کی نون لیگ کی دم پر پاؤں آیا تو انہیں نیب میں نقص نظر آ رہے ہیں کوئی ایک ایسا کیس بتائیں جو عمران خان کے دور میں بنایا گیا ہو سینئر سبائے وزیر عبداللیم خان کی میڈیا سے گفتگو کہا کسی کی وزارت جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا چہرے تبدیل ہو گئے مگر نظام وہی ہے آم آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بڑے بڑے وعدے اور دعوے حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئے امیر جماعت اسلامی سیاج الہا کی پریس کلاب میں پریس کانفرنس کہا روپے کے علاوہ ہر شہ مہنگی ہو گئی بلاول بچہ ہے پر من کا کچھا ہے حمزہ کو روز بلاتا ہوں آجا تینو اکھیاں اوڑیک دیا فیاض الحسن چوہان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر تنکیت کہا نواز شریف کہتے ہیں میری مرضی کے بغیر ڈالر مہنگا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کر کے ملک کو برا حال کیا غریب نانوالوں کے عربوں کے آکاؤن نکل رہے ہیں فیاض الحسن چوہان کی بدزبانی کی شدید مضمت کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان آپ فرشتہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کی ذاتیات پر بات کرنا پیپلز پارٹی کا کبھی بھی شہوا نہیں رہا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں حسن مرتضیٰ اور چہدری منظور کی بیڈیا سے گفتگو بولیں مران خان کے خلاف کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے رہا پنجاب اسیمبلی کے سو روز کوئی کام نہیں بس شور ہی شور اہوان وزیراعلا اور سیکیٹیریٹ میں باون اجلاس ہوئے لوکل گورنمنٹ سمیت پنجاب اسیمبلی میں کوئی قانون پیش نہ ہو سکا قائمہ کمیٹیاں وجود میں آ سکی نہ ساٹھ اہم تیناکیاں ہو سکی سی ایم آفیس سے سات سو بہتر ڈریکٹرز جاری تین سو چالیس کے قریب صرف ڈیلہ غازی خان کے لیے تھے سیکیٹیریٹ میں پرچس سسٹم کا راج تئیس ہزار فائلیں زیرے التوا پروٹوکول برقرار نوکریوں کے دعوے ہوا میں اڑ گئے الٹا بے روزگاڑی بڑی مغلپورہ کے رہائشیوں کا ایس ایچوں کے خلاف احتجات مظاہرین نے گڑی شاہو چوک بند کیے رکھا مظاہرین کا لاہور پریس کلپ تک مارچ شملا پہاڑی ڈیویس روڈ ایبٹ روڈ اور اعتراف کے سڑکوں پر ٹرافیک کے روانے متاثر رہی منٹو کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوا لاہور نیوز کی خبر پر سی ٹی او کیپنڈ ریٹائیڈ لاکتالی ملک کا نوٹس ٹرافیک وارڈنز کی اضافی نفری بھی تینا مزیراعظم کی ہدایت پر شہدارہ چوک میں ٹرافیک مینجمنٹ کا آرزی اور مستقل پلان تیار شہدارہ چوک سے لاری اردہ کی منتقلی اور یوٹرن کی تعمیر مرمت اور بہالی کا فیصلہ کر لیا گیا لڈی اے زلی حکومت اور محکمے سی اینڈ ویو مشترکہ طور پر پلان پر عمل درامت کریں گے موڈل ٹاؤن، لنک روڈ، کریم بلاک، مون مارکیٹ، اقبال ٹاؤن، گلشن راوی میں تجاوزات خاتم کیوں نہیں ہوئیں مختلف علاقوں میں غیر قانون پارکنگ سٹینڈز ابھی تک کیوں قائم ہیں ڈیپیٹی کمیشنر لاہور صحالحہ سعید مطلقہ افسران پر برہم، تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز فوری ختم کرنے کے حکمات عمل درامت کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات بغیر نوٹس تجاوزات کے خلاف آپریشن روکا جائے شاہ علاق مارکیٹ کے تاجروں نے حکومت سے متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا وفت کی لاہور چیمبر آف کامرز کے حددہ داروں سے ملاقات تاجروں کا کہنا ہے کہ زلی انتظامیہ تجاوزات کی آرڈ میں جائز تعمیرات بھی مصمار کر رہی ہے ٹیکس ریٹرن جمع کراؤ ورنہ جرمانہ آدھا کرو سیلس سیکس میں نا جمع کرانے والی ویزا ایجنسز لیونیو آثورٹی کے ریڈار پر پندرہ کو شوکاس دو ہفتے کی محلت پنجاب حکومت کسانوں کی سہولیات دینے کے لیے پیش پیش ہے گنہ کراشنگ سے مطالب صوبائی وزراء اور سیکٹریس کو ذمہ داریہ صوب دی گئی وزراء کو الارٹ کی اقائے ظلہ کے دورے کرنے کے احکمات الڈی اے کی ٹیم پر حملہ کیس قبضہ مافع کے بااثر ملزم منشاہ بم کے بیٹے فیصل منشاہ اور تارک منشاہ اشتہاری قرار انصال دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے مقدمے میں دیگر تین ملزمان کو بھی اشتہاری قرار دے دیا کیس قسمات پندرہ دسمبر تک ملتوی نیب کے جانب سے جائداد منجمند کرنے کا حکم کالا دم قرار دیا جائے شہباز شریف کے داماد علی امران کی کمپنی کا ہائی کورٹ سے رجوع علی ان فاطمہ کمپنی نے جائداد منجمند کرنے کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے علاقائی بنچس کے قیام کا معاملہ تناسیہ حل کرنے کے لیے ہائی کورٹ بار کی سربراہی میں ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل صدر لاہور بار ارشد ملک احسن بھون پیر مسود چشتی آزم نظیر تارڑ سمیت دیگر سینئر وقلہ شامل سیکٹری لاہور بار حسن اقبال وڑائش کہتے ہیں کمیٹی علاقائی بنچس کے تنازیہ کا آئینی حل نکالے گی اور تشدد واقعات کی سپورٹ نہیں کریں گے ڈاکٹر کا پیشہ انتہائی مقدس ہے دین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا علم میڈیکل ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی مولانا تارک جمیل کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں خطاب ریویو فیصلہ آنے تک آسیا مسیح کا نام ایسیل میں ڈالا جائے فیصلے کے خلاف آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے جو نامنصور ہے آل پارٹیز تحفظ نامو سے رسالت محاص کے ذریعتمام اہل سنت جماعتوں کی پریس کانفرنس سینٹرل موڈل سکول میں ہونے ہر طلبہ کے عزاس میں تقریب وزیر تعلیم اور وزیر صحت کی بطور بہمان خصوص شرکت ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہیں میڈل کلاس کی خوشحالی تک ترقی نہیں ہوگی سکولز میں ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹر فراہم کریں گے ڈاکٹر مرادراس بولے پانچ سال میں ہمارا شارٹ میڈ اور لانگ ٹرم پلان ہے محکمہ تعلیم کی بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے آوالی ہوتیل میں وومن پولیٹیکل امپاورمنٹ کے انوان سے نیشنل کنونشن اختتام پذیر ٹریر پرسن وومن کمیشن آف پنجاب خوزیہ وقار ایم پی اے راہیلہ خادم ایم پی اے مسرط جمشید کے شرکت علاقہ سطح پر سیاست میں خاتین کو درپیش مسائل سے آگاہی دیگر آر یو ایٹی مینٹنیشنل مینجمنٹ کانفرنس کا آئے نکات برطانیہ امریکہ اور فرانس سمیت دیگر ملکی اور غیر ملکی سکولرز کے شرکت سی پیک منصوبے سے متعلق معلومات فراہم کی گئی موسیقی